تراوی کے حوالے سے ایک اور سوال ہمارے سامنے آیا کہ اگر کوئی انسان تراوی جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد جو ہے وہ وطر پڑھ لے اور وطر کے بعد اگر یعنی تراوی پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے جائز ہے پڑھنا تو جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ تراوی کی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھ لے اگر کسی شخص نے تراوی سے پہلے بھی وطر کی نماز پڑھ لی جو واجب تین وطر ہیں اگر ان کو پڑھ لیا اور اس کے بعد بھی تراوی پڑھ لی تو شرحن اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے کہ تراوی پہلے عشاء کے فرض پڑھے جائیں اس کے بعد سنت پڑھ کر پھر تراوی پڑھی جائے اور تراوی کے بعد جو ہے وہ واجب ادا کیا جائے افضل عمل یہ ہے لیکن اگر کسی نے پہلے بھی واجب ادا کر لی اور بعد میں نہ پڑھے تو اس شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے